اسلام علیکم حاجی صاحب کیا حال ہے بڑھ سلام آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ہے خریت سے اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھا آپ آپ سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے پولیٹک کے بارے میں کوئی پرابلم نہیں پولیٹکس کے بارے میں پوچھنا ہے یا پولیٹکس کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھے سہی کیا حالات کیا بھولتے ہیں امران خان کے بارے میں مطلب کیسے کس لحاظ سے انشاء کہ یہودی اجüş بیت ہیں یہودیاں کہ سب بھولتے ہیں کہ امران خان وہودی اجos اور ہم بہت اچھے مسلمان ہیں آپ بولتے ہیں کہ اچھے مسلمان ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں ہم نوازی زرداری بہت اچھے مسلمان ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں انگلینڈ بھی وہی ہے اچھا برمیٹ بھی وہی ہے بادشاہت بھی وہی ہے چہرے نئے ہیں چہرے نئے ہیں بس بڑی انی ویڈیو دیکھ لو ایک وقت میں جو ہے نا الطاف حسین جو ہے وہ لندن میں آکر بیٹھ گیا تھا پاکستان کے خلاف جتنی بقواس وہ کر سکتا تھا کر رہا تھا کار رہا تھا اچھا بات ہے الطاف حسین کی چھٹی ہوئی تو نواز شریف کو لائکر اس کی کرسی کے اوپر بٹھا دیا ایک دوسرے کو بٹھا رہے تھے جو مسلم لیک نون کے کارکون ہے میں ان سے خاص طور پر یہ بات کروں گا مجھے پتہ ہے کہ ایک لیڈر کی عزت کارکون کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا یہ کیسا لیڈر ہے جو ملک میں ہی نہیں ہے وہ ہمارا لیڈر ہے اور جو ملک میں ہے ملک پہ تو بات میں آتا ہوں جو ملک میں ہی نہیں ہے ملک پہ لوٹ گیا ہے سارے ادھارے کہہ رہے ہیں سارے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جرمن کی ریپورٹ دیکھ لوگ وہ بھائی اس نے اتنا عرب و خرب و روپیہ جو ہے نا وہ چوری کیا ہوا ہے اور لے کے گئے انگلینڈ یہ سب ہو رہے ہیں انگلینڈ میں میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ سب سے مہنگی جگہ ہے نا پروپرٹی وہاں پہ نواز شریف کے گھر ہیں ابھی آتے ہیں یہودیوں کے بات پہ ٹھیک ہے یہودیوں کا عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کی اس وقت تک زیادہ تر جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ یعنی عوام کو ضرورت ہے اس کی عمران خان کی عوام چاہتی ہے کہ عمران خان آئے مہنگائی ہو یا نہ ہو عمران خان آیا ہے کتنے دینی مسئلوں پہ اس نے بات کی ہے کتنے دینی مسئلے اس نے حال کی ہیں کتنے چیزیں جو اس نے حال کی ہیں تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ جتنا بھی اس کے پیچھے پروپاگنڈا ہو رہا ہے یہ بس ایک پروپاگنڈا ہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو مین بات بتاؤں جو خان صاحب کی میں ہے دیکھو میں پی ٹی آئی کا کارکوم نہیں ہوں میرا پی ٹی آئی سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے خان صاحب گورمنٹ میں آنے سے پہلے انہوں نے اتنے وعدے کیے ہیں کہ لوگ احران رہ گئے تھے وہ گورمنٹ ان کی ہنڈرڈ پرسنٹ تھی بھی نہیں کہ وہ پوری کر سکتے ابھی جب خان صاحب کو اللہ پاک نے وہ عزت وہ مقام دے دی ہے اتنا ان کو بڑھا جانا وہ بلندی پہ لاکر کھڑا کر دی ہے اتنی عوام ان کے ساتھ ہے اتنی پاپولورٹی ان کو مل گئی ہے یہ اگر ڈیٹھ سال کے ان کے حکومت پوری ہوتی نا اچھا تو تب بھی جا کے ان کو اتنی پاپولورٹی پاکستان میں نہیں ملنی تھی جتنی اب مل گئی ہے جتنی اب ان کو کھومت اٹنے سے چینج کے بعد مل گئی ہے عدم اعتماد سے عدم اعتماد سے ابھی جو یہ ہے نا کہ ابھی جو خان صاحب ہیں ان کی ٹیم ہیں جو پی ٹی آئی ہیں اگر اللہ پاک ان کو موقع دیتے ہیں آتے ہیں ملک کے خدمت کرنے کے لئے تو میرے خیال سے جو عوام کا ٹرسٹ ہے نا اچھا جن لوگوں نے لیڈر مانا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک اچھا مسلمان ہے وہ ٹرسٹ ان کو برقرار رکھنا چاہیے اگر یہ ٹرسٹ پی ٹی آئی والے برقرار نہیں رکھیں گے تو میری یہ بات لکھ لو کہ نواز شریف مسلم لیگ ان کے ساتھ تو جو ہوئے وہ لوگ بول جائیں گے ان کے ساتھ ڈبل برا ہوگا اور فوج کے بارے میں کیا بولیں گے فوج کے بارے میں وہی کوئی کمیٹمنٹ نہیں کریں گے فوج کے بارے میں فوج کا پتہ کیا حساب ہے جو فوجی ہیں عام جو سپائی ہیں ملک کی دفاع کے لئے اپنی جانے قربان کرتے ہیں بادروں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں ان کا جو ہے نا ان کو ہمارا سلوٹ ہے لیکن جو جرنل ہے کرنل ہے میجر ہے یہی لوگ ہیں جو فوج کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فوج کو ایک نشاندہی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ پاکستان کی بہت بڑی فوج ہے ان کے خلاف بھی کئی سازشے ہوتی ہیں کئی ملکوں سے ہوتی ہیں کہ ان کو توڑنا کیسے ہے ان کو بکھارنا کیسے ہے ان کو آپس میں کیسے لڑوانا ہے لڑانا کیسے تو یہ جو ہے یہ چیزیں میرے خیال میں پاکستان میں جو فوج ہے پاکستان جو میں ایک آدمی یا کسی کا میں میرے کو کیوں کہ مجھے نہیں پتا اس چیز کا لیکن میں فوج کی بہت رسپک کرتا ہوں اور ہر آدمی کو کرنی بھی چاہیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے امراض کو چین کی نینٹ سو سکتے ہیں لہذا ان پر کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہوگی اگر کوئی ادارہ مثال عدالت ہے فوج ہے وہ سیاست میں آتی ہے پھر دائری بات ہے ان پر بات کریں گے لیکن فیلال ان اداروں پر کوئی بات نہیں کریں گے ایک سوال آپ نے پوچھا تھا خان صاحب کا عدالت کا آیا رجیم چینج عدالت نے خیصلہ دیا تھا کہ عمران خان نے یہ غلط کیا تو ان کا نہیں ہونا چاہیے کتنا ٹائم ہوگئے پانی مزم ڈور